اور اہلِ ولایت اہلِ ولایت کی فراست ایک خاص فراست ہوتی ہے ان کیا وجدان ایک خاص وجدان ہوتا ہے جوہرِ ولایت اس انسان کے اندر حرکتِ جوہریہ پیدا کر دیتی ہے یا حرکتِ جوہریہ کو اور فروغ بخشتی ہے ابھی میری مجبوری ہے کہ میں حرکتِ جوہریہ کی اسطلحہ استعمال کر رہا ہوں حضراتِ علماء تشریف فرمائیں آپ کے شہر کے علماء اور مدرسے کے سربراہ اور مساجد اور امام بارگاہوں کے سربراہ تشریف فرمائیں اہلِ علم اہلِ فضل یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حرکتِ جوہریہ یہ وہ اسطلحہ ہے جو فلسفہِ حکمتِ متعالیہ ملہ صدرہ کی اسطلحہ ہے اور اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں تو یقیناً مہین سے اقتباس ہے اور کوئی ملہ صدرہ کو قبول کرے یا نہ کرے مگر ملہ صدرہ کی حکمت میں ان کے فلسفے میں بہت سے ایسے نکات ہیں جنہیں ممکن نہیں ہے کہ رد کیا جا سکتے ہیں ہاں بہت سے رائیں ایسی ہیں جیسے آپ رد کر سکتے ہیں مناقشہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ ابھی میں کراتی میں عرض کر کے آیا ہوں کسی بھی میدان کا کوئی شخص ہو چاہے وہ فلسفے کے میدان کا ہو فقہ کے میدان کا ہو کلام کے میدان کا ہو عدب کے میدان کا ہو شاعری کے میدان کا ہو انسان انسان ہے معصوم نہیں ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے ہم تو صرف اپنی فہرست میں چودہ معصوم رکھتے ہیں سبحان اللہ اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے عموماً میں جب کسی عالم کا مجتحد کا فقیح کا تذکرہ کرتا ہوں اور تقریم و تعظیم کے ساتھ کرتا ہوں تو لوگ تعانیٰ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ان کے پندرہ میں معصوم ہیں یہ ان کے تیرہ میں امام ہیں بھئی یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کی اپنی سوچ ہے عالم کی تعظیم ہوتی ہے تقریم ہوتی ہے عالم جو بڑا عالم ہے ہم اسے بڑا عالم کہتے ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کو معصوم تسلیم کر رہے ہیں معصوم معصوم ہے اور معصوم کے مکتب کا تربیت یافتہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کے کردار کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاکے سبحان اللہ معصوم تو معصوم ہے معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے عصر میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں یا فکری نارسائیاں ہوتی ہیں یا آئینِ قلب جو ہے وہ دھنڈلا ہوتا ہے ورنہ یہی حضرات جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں یہی گزشتہ علماء جو دو سو برس پہلے اور تین سو برس پہلے گزر چکے ان کے لئے اس سے پڑھ کر کرامتیں بیان کرتے ہیں اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ کیا آپ انہیں معصوم سمجھتے ہیں مقدسِ اردبیلی کا تذکرہ آ جائے ان کی کرامتیں سن لیجئے کون تھے مقدسِ اردبیلی کون تھے مقدسِ اردبیلی صاحبِ کرامات تھے تسلیم بہت بزرگوار شخصیت تھی تسلیم کرامتیں ہیں ان کی تسلیم ان کی کرامتیں آپ بیان کرتے ہیں تو نہیں سوچتے کہ کیا بیان کر رہے ہیں میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں میں تو ان کرامتوں کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اسی طرح کی کرامتیں اگر ہم امام خمینی سے متعلق بیان کرتے ہیں تو آپ کو برداشت کیوں نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت آپ ہمیں کیوں تانہ دیتے ہیں کہ جناب والا یہ غلو کر رہے ہیں دیوانے ہو گئے ہیں انہوں نے ایک نیا امام بنا لیا ہے انہوں نے ایک نیا معصوم بنا لیا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ معصوم کا مرتبہ کیا ہے سبحان اللہ معصوم کے غلاموں کو دیکھ لیجئے اپنے ذہن کی تربیت کیجئے تب اندازہ ہوگا معصوم کون ہوتا یہ تو درمیان میں زبان پر بات آتی چلی جاری ارز کرتا چلا جا رہا ہوں کہ کوئی بھی ہماری نگاہ میں معصوم نہیں ہے ملہ صدرہ بھی معصوم نہیں ہے لیکن انہوں نے ریاضت کی محنت کی کچھ لکھا پڑھا ایک تعلیمی آفتہ انسان ایک محذب انسان ایک باثقافت انسان اب میں کیا کروں میری زبان بچپن سے ڈھلی ہے نجف میں رہ کر تو میں ثقافت کہتا ہوں اب کوئی یہ سمجھے کہ میں اردو جو ہے عربی لہجے میں بول رہا ہوں تو یہ اس کی معذوری ہے یا میری مجبوری یہ تو تیہ کرے گا سامع ہمارا بچار حرف حل چھوٹی ہے دوچشمی ہے ہے علام حل حل لفظ اردو میں بھی ہے وہ جسے آپ کھیت کی زمین سبحان اللہ اس لائق بناتے ہیں کہ اس میں بیج بویا جا سکے دلوں پر بھی کوئی حل چلنا چاہیے تاکہ اس میں تخم اخلاص اور تخم محبت بویا جا سکے تخم حسد جو ہے وہ نکالا جا سکے تو خار حسد نکالا جا سکے اور تخم محبت بویا جا سکے تو اردو میں ایک حل ہے اسے آپ حل نہیں کہہ سکتے اور عربی میں بھی ایک حل ہے حل آتا ہے سوال کے لئے حل حل اتا علا الانسان حین من الدہر ماں حل ہے حل یعنی کیا حل یعنی کیا چھوٹی حیثے جو حل ہے دوچشمی حیثے جو حل ہے اس کے معنی ہے کیا اور بڑی حیثے جو حل ہے وہ کیا کا جواب ہے حل یعنی مشکل کا حل اب اگر دونوں کو آپ حل ہی کہیں تو مشکل تو باقی رہے گی حل ہوگی نہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ حیدرباد سندھ کا مجمع ہے جو میری اردو سمجھ بھی رہا ہے اور لہزہ بھی سمجھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے بہرہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے کوئی بھی ہو جناب ام اللہ صدرہ یا کوئی میر واقع داماد ان کے استاد تھے ان سے پہلے ابن سینہ کوئی بھی ہو سب اپنی جگہ محترم ہیں مگر آئندہ نسلوں کے حوضہ علمیہ قمے کیا ہوتا ہے علماء سے پوچھئے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ملہ صدرہ ہوں لیکن ہر ایک کہتا ہے ملہ صدرہ نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا ہوں اجتہاد اسی کا نام ہے آغاہ خوئی کے شاگر نے آیت اللہ سیستانی جب ان کا ذکر کرتے ہیں احترام سے عدب سے تعظیم سے لیکن جب فتوہ لکھتے ہیں کہ ان کا فتوہ یہ تھا میرا فتوہ یہ ہے یہ اپنی رائے کا اظہار گستاخی نہیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذہن انسانی کے ارتقاء کا مسئلہ ہے یہ اختیار آپ کو ہے کہ آپ جمود پسند ہیں یا ارتقاء پسند ارتقاء پسند ہوں گے تو آپ کے اندر حرکت جوہریہ کو فروغ پانا چاہیے اور ایک قلب مؤمن قلب انسان مؤمن میں جو حرکت جوہریہ ہے اسے فروغ نہیں مل سکتا جب تک کہ اس میں بنایت جوہریہ حَلَا رَيْرَيْرِ حَلَا رَيْرَيْرِ